بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم نے کپٹلزم کے حوالے سے اب اگر گفتگو کو کھولا جائے تو یقیناً بہت سارے مطالب ایسے ہیں بہت سارے مقامات ایسے ہیں جن کو بیان کرنے کی ضرورت ہے لیکن چونکہ ہم اس فیز میں ہیں کہ جہاں پر ہم خصوصاً اپنے ناظرین کو اپنے ویورز کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جس سسٹم کو اس وقت انہوں نے اپنے لیے ایک حاکم اور ایک رولنگ سسٹم کے طور پر قبول کر لیا ہے وہ سسٹم ان کو معنوی روحی اور مادی ترقی کی طرف نہیں لے کے جا رہا بلکہ تنظری کی طرف لے کے جا رہا ہے دیکھئے کچھ چیزیں ایسی ہیں کپٹلزم میں کہ جو اب کپٹلزم کے اوپر اب کچھ کوئسٹنز ہونے چاہیے کچھ ایسی چیزیں ہیں جو کہ اب پوچھی جانے چاہیے سوال ہونے چاہیے کپٹلزم جو کہ ہم پہلے بھی ایک اپیسوڈ میں ذکر کر چکے ہیں کہ لہزی سفیر ایکانومی فری ایکانومی کی بات کرتا ہے اب سوال ہونا چاہیے کہ یہ جو فری ایکانومی ہے کیا آیا ریلی ایکزسٹ کرتی بھی ہے یا نہیں یعنی آپ دیکھیں کہ ایک طرف آپ کے پاس ڈیویلپنگ کنٹریز ہیں اور ایک طرف آپ کے پاس ڈیویلپ کنٹریز ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ ڈیویلپنگ کنٹریز ڈیویلپ کنٹریز کے لیے فری ٹو انٹر فری ٹو ایکزٹ فری ٹو یوز ہیں لیکن آیا ڈیویلپنگ کنٹریز کے لیے ڈیویلپ کنٹریز اس طرح سے ہیں یا نہیں اور یہ بھی ایک ثورت سا زمینن ارز کرتا ہے جالوں کہ یہ جو ڈیویلپ اور ڈیویلپنگ کی جو تقسیم ہے یہ بھی خاص معاشی اعتبار سے ہے ظاہر ہے دیکھیں کیپٹلزم اپنی نیچر میں ہے یہ وہ نیچر ہے کیپٹلزم کی ممکن ہے کہ وہی اخلاقی طور پر کوئی بہت ہی پست و آغیر ہو اور وہ قطن ڈیویلپ قیلانے کے لائق نہ ہو لیکن شاید دیکھیں فاقر یا پیسے کی کمی کہیں پر بھی کسی کی زلت اور اس کی کسر نفسی کا باعث نہیں منتی یعنی فقیر ہونا یا مالی طور پر کسی کا کم ہونا آیا کیا یہ کسی بھی طرح سے ایتھیکل ہے کہ آپ اس کو اپنے سے کم تر سمجھیں جو ہو سکتا ہے کہ مالی طور پر ذرا کمزور ہو وہ یعنی ہماری ہیومن نیچر کیا ہے جب ہم کسی کو مریض پاتے ہیں تو ہم اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں نہ کہ ہم اس کو کرپ کریں کہ تم مریض ہو تو تمہارا حق نہیں ہے ایسا نہیں ہے دیکھیں یہ ایک انسانی نیچر ہے یہی نیچر کیپٹلزم اس نیچر کے خلاف کہا جاتا ہے یہاں پر جہاں پر ہم آپ کو بتا رہے ہیں اس وقت کے جب آپ ڈیویلپنگ کنٹریز کو دیکھتے ہیں کہ ڈیویلپنگ کنٹریز اس وقت ایک ایک ایکنامک ویریبل کے طور پر ایک انٹیٹی کے طور پر ہیں ڈیویلپ کنٹریز کے لیے وہ آتے ہیں ہمارے تمام ریسورسز سے فریلی استفادہ کرتے ہیں دی یوز اس فریلی لیکن آیا انہوں نے اپنے ٹیکنالوجی آیا انہوں نے وہ فیسلیٹیز جو اپنے لیے رکھی ہوئے ہیں وہ ہمارے لیے فریلی ٹو یوز کی ہوئے ہیں اسی طرح سے کرنسی کا جس پر نظام دنیا میں چل رہا ہے ایکسچینج سسٹم اس ایکسچینج سسٹم کی نیچر کے اندر نیچر کے اندر جو ہے وہ انفلیشن موجود ہے میرے ایک دوست نے ان کا ماسس کا جو تھیسس تھا اس کا ٹاپک ہی جو تھا وہ کمپیرزن تھا انفلیشن اور ایکسچینج سسٹم کے اوپر اور اس نے پروف کیا ہے کہ جب سے ہم نے ایکسچینج سسٹم کو جو ہے وہ گولڈ سٹینڈر سے نکالا ہے اور فری ایکسچینج میں لے کر آئے ہیں تب سے جو ہے وہ انفلیشن is گوئنگ اپ ان اپ پرائیز ہائی دنیا میں جو ہے وہ پیش آ رہی گیا اس ایکسچینج سسٹم کا طبیعی طغازہ یہی ہے کہ انفلیشن اور جس وقت پرائیز اب یہ ایک بحث ہے جو کہ یہاں پہ ہم پبلک کو نہیں سمجھا سکتے بغیر بورٹ کے بغیر ایکویشنز کے لیکن اگر آپ اس کو اپنے لئے حل کرنا چاہتے ہیں بکوز دیکھئے جب بھی پرائیز رائیز ہوگی اس پرائیز رائیز پرائیز کا جو فائدہ ہے وہ کپلیس کو پہنچے گا نقصان عوام کو پہنچے گا کنزیومر کو پہنچے گا جو ہو رہا ہے صحیح بے دردانہ طریقے سے ان کے ریسورسز کو یوز کر رہے ہیں اور وہاں کی جو بے جاری عوام ہیں وہ تمام تر دنیا کے بہترین ریسورس آپ سنٹرل ایفریقہ کو اگر آپ جا کر سٹیڈی کریں تو آپ دیکھیں گے کہ سیٹرل ایفریقہ آپ حیران ہوں گے سیٹرل ایفریقہ آئل موجود ہے سنٹرل ایفریقہ میں یورینیم موجود ہے سنٹرل ایفریقہ کے اندر اور اس طرح کی بہت ساری قولیٹیز موجود ہیں ان کے پاس ریسورسز موجود ہیں ان کے پاس نیچرل ریسورسز موجود ہیں لیکن دی آر نوٹ آلاؤڈ تو یوز دیر اون ریسورسز دیسی بڑھ کیاپٹللزم ہم اب جس چیز کی بات کر رہے ہیں اسلام اس کے سامنے اس کے مقابلے پر آ کر ایک ایسا سسٹم دیتا ہے لہٰذا اسلام جب آتا ہے بات کرتا ہے تو وہ اس ان ایکوائلٹی کی جو نیچر میں موجود ہے اس کو ختم کرنے کی صحیح بہت امدہ ماشاءاللہ جزاک اللہ مون صاحب ہر سسٹم جو ہے وہ کچھ مشکلات کو حل کرنے کا دعویٰ کرتا ہے کیپٹلزم نے کن مشکلات کو حل کرنے کا دعویٰ کیا اور کس حد تک اس میں جو ہے وہ صحیح ثابت ہوا ابھی تک جو کیپٹلزم جیسے ہم نے بالکل ابتدائی اپیسوٹ میں بھی کیپٹلزم کو ڈیفائن کرتے ہوئے کہا تھا کہ there are some people جو کہ ڈیفائن کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور جب کیپٹلزم کو یا ایکنامک سسٹم کو ڈیفائن کرتے ہیں تو وہ ڈیفائن ہی اسی ذرہ کرتے ہیں کہ جو پریویلنگ ایکنامک پرابلمز ہیں ان کو ریزولف کرنے والی چیز جو ہے وہ ایکنامک سسٹم ہے موجودہ دنیا میں جو پرابلمز ہیں اس میں پاورٹی ہے بلیک مارکٹنگ ہے اسی کے اندر جو ہے وہ ایکیملیشن آف ویلت ہے انیکوال ڈیسٹیبیشن آف ویلت ہے اور اسی طرح سے اور ڈیفرن پرابلمز ہیں انفلیشن ایٹسلف جن کو ساری انیمپلائیمنٹ انکم ڈیسٹیبیوشن یہ ساری چیزیں تو اب کپٹلزم کو جب ہم آکے دیکھتے ہیں مثلا پاورٹی کے اوپر پاورٹی کے لیے ایک بڑا فیمس کبھی کبھا دیکھتا ہوں تو مجھے بڑا عجیب سا فیل ہوتا ہے دیسٹ کے پاورٹی اینیوئر is a threat to prosperity اب یہ جو جملہ ہے اس کو اگر آپ ابتدا میں دیکھو تو بڑا اچھا لگتا ہے آپ کو کہ پاورٹی کو threat سمجھا جائے پروسپارٹی کے لیے لیکن اگر آپ اس کی دیف میں جا کے دیکھو گے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ پاورٹی is not a threat پاورٹی threat نہیں ہے آپ کی پروسپیریٹی کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا پاورٹی کی بھی اپنے لیمٹس ہیں پاورٹی کی بھی اپنے فارمز ہیں بہت سارے لوگ دنیا میں ایسے ہیں کہ جو بہت زیادہ پیسہ نہیں کمانا چاہتے ہیں یعنی they are not after having a lot لیکن کم از کم ان کو اس ایکسٹریم پاورٹی سے باہر نکالنے کی طور پر ہے جبکہ کپیٹلزم کی جو یعنی شکل ہے اس کی جو structure ہے اس کے اندر اس کا ایک output extreme poverty ہے وہی چیز جو ہم نے آپ کو بتائی کہ income اور wages کے درمیان میں جو difference ہے which is filled by loans and which is filled by جب کپیٹلزم آ کے charity کی بات کرتا ہے now i'm questioning this thing کپیٹلزم جس وقت charity کی آ کے بات کرتا ہے پاورٹی میں ایک وہ شخص کے جو کسی divine میں اس کو بلکہ openly بات کر رہا ہوں آپ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہو ہندو ہو مسلمان ہو anyone کرسچن ہو آپ کو کوئی بھی ہو جب آپ ایک divine authority کو سامنے رکھتے ہوئے charity کی طرف جاتے ہو you believe in کہ آپ کی charity کا آپ کو کوئی سواب ملے گا at least سواب ملے گا کوئی return ملے گا کوئی return کسی اور علم میں ضرور نہیں ہے under capitalism آپ charity دے رہے ہوتے آپ کے پاس کیا چیز ہے you have no end پس جس جس کو آپ charity کہہ رہے ہو basically that is the place کے جہاں پر آپ feed کر رہے ہو کسی کو تاکہ وہ اپنے subsistence level پر باقی رہے اور آپ کے لیے as a tool of production استعمال ہو capitalism کی نگاہ انسانوں کے اوپر as a tool of production ہے جبکہ دین کی نگاہ انسانوں کے اوپر مساوی ہے وہ وہ آدمی کے جس کے پاس بہت پیسہ ہے اور وہ آدمی جس کے پاس کچھ نہیں ہے دونوں کو مساوی سمجھتے ہیں دونوں کو اللہ کی خدا کی بھگوان کی مخلوق سمجھتے ہیں یعنی ہم یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ایک بہت امیر آدمی مثلا اگر ایک محلے کا تصور کریں جہاں ایک انسان بہت امیر ہے اور ایک اسی محلے میں ایسے افراد رہتے ہیں جو کہ بہت ہی غریب ہیں شاید دو وقت کھانا بھی صحیح سے نہیں کھا سکتے تو اگر capitalism کی نظر سے دیکھیں تو کوئی عیب نہیں ہے اس شخص کے لیے اگر وہ دوسروں کچھ نہیں دے رہا اور کوئی بھوکا مر بھی جاتا ہے اس گلی میں تو جو ہے وہ آپ اس کو لائیبل نہیں ٹھہرا سکتے اور کسی بھی صورت میں آپ اس کو آپ کی ضرورت سے زیادہ جتنا ہے آپ کے پاس اس پر دوسروں کا حق ہے اب آپ نے وہ حق دینا کیسے ہے this is the question آپ کے پاس capitalism میں کوئی راستہ نہیں ہے لیکن دین آپ کو راستہ دکھاتا ہے دین آپ کو بتاتا ہے کہ اس میں سائل کے لیے بھی ہے اس میں محروم کے لیے بھی ہے اب سائل کی definition اگر ہم کریں گے تو سائل کی definition تھوڑی اور بڑی ہو جاتی ہے and this is the point دیکھیں کہاں پر آکر income وہی uneven income distribution is the one of the biggest problem of prevailing economic systems صحیح یعنی poverty problem itself is linked with جو ہے uneven income distribution سے related ہے جتنی آپ کی uneven income distribution ہوگی automatically اس کا جو result ہے وہ poverty کی صورت میں آتا جائے گا دنیا میں مگر اس پر poverty بڑھ رہی ہے یعنی بڑھ رہی ہے دنیا میں جو level of poverty ہے اس کے نیچے لوگوں کی تعداد زیادہ ہو رہی ہے ہو رہی ہے یہ یہ سارے اسٹیٹ سے جو ہے یہ proof ہو سکتا ہے دنیا میں جا کے آپ اس وقت گوگل پر ڈا کر دیکھ لو آپ کو پتہ لگ جائے گا the problem is now کہ کیا ہمارے پاس capitalism میں کوئی سسٹم میں نہیں کیونکہ capitalism آپ کو کسی بھی جگہ پر آ کر کسی بھی چیز کی کوئی زہبانت نہیں دی رہا کوئی guarantee نہیں دی رہا اور encourage بھی نہیں کر رہا نہیں کرتا ہے کہ بھئی آپ کر رہے ہیں تو کر رہا نہیں وہ آپ کی maximum satisfaction کی طرف لے کے جا رہا ہے وہ آپ کو consumer یہ کہتا ہے کہ اگر آپ کے پاس پیسہ زیادہ تو آپ زیادہ consumer صحیح اور پھر وہ luxurious goods کا concept ہے کہ inferior goods اور luxurious goods ہیں کہ وہ بلکہ ہے ہی status symbol مخصوص افراد کے لیے بلکل جبکہ دین آپ کو کیا کہتا ہے دین آپ سے یہ کہتا ہے کہ جہاں آپ کی ضرورت دیکھیں دین ہمیں luxury سمنہ نہیں کرتا دین ہمیں دنیا کے اندر نعمتوں سے منہ نہیں کرتا لیکن دین یہ کہتا ہے کہ ان نعمتوں پر دوسروں کا بھی حق ہے دوسروں کا حق ہے اگر دوسروں کو مل رہا ہے مثلا مثال اگر ہم اس کو یوں لکھتے ہیں کہ اگر دوسرے لوگ ڈال کھا رہے ہیں تو تمہیں پرپا پیسہ زیادہ تمہیں چکن کھانے کا حق ہے اگر دوسرے لوگ چکن کھا رہے ہیں تو تمہیں مثلا اس سے زیادہ بہتر چیز کھانے کا حق ہے یعنی یعنی کیا the lowest category ہے وہ آپ کے حمد شنہ در میں ہونے چاہیے پس دین آپ کو راستہ دیتا ہے دین آپ کو بتاتا کہ کیسے جہاں پر آپ کی income level اب یہی بات ہے کہ دین ان لوگوں کی جن کا income level اس stage پر پہنچ جاتا ہے کہ جہاں پر وہ دوسروں کو دینے کے قابل ہو جاتے ہیں دین میں ان کی حیثیت مجاہدوں کی سے ہے ان کو مجاہد کا status دیا گیا ہے یعنی روایت میں ملتا ہے کہ وہ آدمی کے جو اپنے گھر والوں کے اوپر ان کو وسط دے رہا ہے ان کے خرچوں کو اٹھا رہا ہے وہ بالکل اس شخص کی طرح سے جو کہ اللہ کی رازت میں مجاہد کرتا ہے بڑی عجیب و غریب حدیث ہیں میں ایک حدیث آپ کی خدمت بیال کروں گا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہمارے پاس روایات میں موجود ہے کہ ان اللہ تبارک و تعالیٰ لَيُحِبُّ الْاغْتِرَا فِي تَلَبِ الرِّزْقِ طلبِ الرِّزق میں اب یہ ہماری سوسائٹی کا ایک کومن پرابلم ہے بہت سارے لوگ اپنا وطن نہیں چھوڑن کے جانا چاہتے اپنے ہی ملک میں لینا چاہتے لیکن حدیث کیا کہہ رہی ہے اللہ تعالیٰ لَيُحِبُّ الْاغْتِرَابِ اغْتِرَابِ یعنی وطن سے دور جانا غربت کو اختیار کرنا غربت مراد یہاں پہ فاقر نہیں ہے عربی کا غریب غریب الوطن والا کہ غریب الوطن یعنی کیا عربی میں جو غریب کہا جاتا ہے یعنی وطن سے دور پردیسی جس کو اللہ تعالیٰ وطن سے دوری کو طلبِ الرِّزق کے اندر دوست رکھتا ہے یعنی وہ جو حدیثیں ہم نے علم کے لیے سنی ہے کہ علم حاصل کرو چاہتے ہیں اس اگزیکلی وہی ہمارے پر موجود ہے رِزق کے لیے اور اگر یہی بات ہے جب آپ نے کہہ دی بہت اچھی بات کی طرف آپ نے توجہ دلائی ہے کہ ہمارے پاس اگزیکلی روایت موجود ہے کہ طلبِ علم فریضت اللہ کل مسلمان مسلمان اگزیکلی ہمارے پاس روایت موجود ہے کہ بیہار میں فرمایا کہ طلب الحلال فریضت اللہ کل مسلمان چائے وطن بھی چھوڑنا پڑے اور طلبِ حلال جس طرح سے طلبِ علم فریضہ ہے اسی طرح سے طلبِ حلال فریضہ ہے ہر مسلم اور مسلمہ پر جب ہم اس کے بات کرتے ہیں یہ اس روایت کو سامنے رکھتے ہیں مسلم اور مسلمان یعنی اسلام نے گیٹ خواتین کے لیے بھی کلوز نہیں کیے ہیں بلکہ طلبِ حلال کرنا اگر کسی ایسے خاتون کہ جس کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ وہ آکے طلبِ حلال کر سکتی ہے وہ کما سکتی ہے تو اسلام اس کے پر گیٹ لوز نہیں ہے اب یہ بحث ہے کہ آئیڈیل کیا ہے اور مجبوری کیا ہے اس پر انشاءاللہ آئیڈیل رول آف وومن کیا ہے وہ ایک علاق انشاءاللہ ٹاپک ہے انشاءاللہ بہت دلچسپ حیث ہے اس کو بزید آگے بڑھائیں گے اس پوائنٹ پر اس سے پہلے کے انکم ڈسٹریبیوشن کا جو پرابلم تھا اس پر بات کریں گے کس حد تک کیپللزم نے اس کو سولف کیا اس پوائنٹ پر گفتگو کو روکے ملانا ایک چھوٹا سا بریک لیں گے ناظرین پروگرام میں وقت ہو گیا ایک بریک کا حاضر خدمت ہوں گے بریک کے بعد